وہ اتنی حسین تھی کہ پہلی نظر اس پر ڈال کر میں اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا اپنی نظروں کو ہٹانا بھول گیا تھا جی چاہتا اسے دیکھتا رہا ہوں لیکن وہ بڑی گھبرائی ہوئی تھی مجھے دیکھ کر کہنے لگی چھوٹے مالک میں حاجرہ اممہ کی بیٹی ہوں اممہ بیمار ہے اس لیے آئی ہوں اس نے مجھے بتایا تو میں نے اسے سر سے پیر تک دیکھا تھا کہیں سے بھی وہ ملازمہ نہیں لگ رہی تھی اسے دیکھ کر میرے اندر عجیب و خریب اسن کے جذبات اُبھرنے لگے وہ کہنے لگی جی آپ کے کمرے کی صفائی کرنی ہے اس نے ججکتے ہوئے کہا میں نے کہا تو کرو منع کس نے کیا ہے وہ جھاڑو لگانے لگی میری نظر جب سامنے شیشے پر پڑی تو اپنی سامنی رنگت اور چیچک کے داغوں سے بھرا چہرہ دیکھ کر میں نے دوسری نظر اس ملازمہ کی لڑکے پر ڈالی جو مجھے دیکھنے سے کترہ رہی تھی ظاہر ہے میں تھا ہی ایسا کوئی بھی مجھے دو منٹ تک اسلسل دیکھ نہیں سکتا تھا مجھے خود سے نفرت سی محسوس ہونے لگی غصہ آنے لگا میں صرف دولت کا ہی دھنی تھا میری شکل دیکھ کر ہاں لڑکی مجھ سے کتراتی تھی میری عمر تیس سال کی ہو چکی تھی لیکن میری دولت کو دیکھ کر بھی کوئی لڑکی مجھ سے شادی کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی مجھے دیکھتے ہی انکار کر دیتی تھی میں اپنے آپ سے مایوس ہو گیا تھا اور میں چڑچڑا بھی اسی وجہ سے زیادہ تھا میری والد کا انتقال ہو چکا تھا اور والدہ بھی بیمار رہنے لگی تھی بہت زیادہ میری رشتی دیکھے گئے یہ دھن دولت دیکھتے سب ہی شادی کے لیے تیار ہو جاتے تھے جب ان کی نظر مجھ پر پڑتی تھی فوراں سے اٹھ کر چلے جاتے تھے میں نے تو میری لڑکوں کے علاوہ متوسط کھرانے میں بھی اپنے لیے رشتے کی کوشش کی لیکن لڑکیوں کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر مجھے عورت سے نفرت ہو گئی تھی لیکن حسن ایک ایسی چیز ہے جسے دیکھ کر انسان اس کا متمنی ہونے پر اور ایسی لڑکی تو میں نے کبھی دیکھی نہیں تھی وہ ملازمہ کی بیٹی تھی لیکن کمال حسن لگتی تھی اس کی آنکھیں اس کا چہرہ اس کی ناکھ میرا جی چاہتا تھا کہ اس کے ہاتھ سے جھاڑو پکر کر پھینک پھینکوں اور اسے اپنے سامنے بٹھا کر دیکھوں اور دیکھتا رہوں کچھ لڑکیوں کا حسن ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے سے چاہ اور بھی بڑھ جاتی ہے دل بڑھتا ہی نہیں ہے اس کا شمار بھی شاید ایسی ہی لڑکیوں میں تھا لیکن وہ مجھے دیکھنے سے کترہ رہی تھی رائے رہے مجھ جیسی بدصورت انسان کو دیکھنا آسان کام تو نہ تھا میں عورت کی محبت سے ترسا ہوا انسان تھا چاہتا تھا کہ کوئی محب مجھ سے محبت کرے کسی کو میں اچھا لگوں اور یہ شاید انسان کے فطر کوائش ہوتی ہے میں نے اس لڑکی سے کہا کہ تمہاری اممہ ٹھیک ہو جائے گی تو پھر کیا وہ کام پر آئے گی وہ کہنے لگی جی چھوٹے صاحب پھر اممہ ہی کام پر آئے گی میں نہیں آؤں گی پھر اممہ بیمار ہے نا اس لیے میں کام پر آتی ہوں میں نے کہا گھر پر کیا کرتی ہو کہنے لگی چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالتی ہوں ہونٹ قدرتی طور پر گلابی تھے بلکے بھی رمبی رمبی تھی چہرے کی طرح آنکھیں بڑی عظیم تھی رنگ دودھ جیسے سفید تھا میں نے کہا کہ میری والدہ بیمار رہتی ہیں میں چاہتا ہوں کہ کوئی چوبیس گھنٹے کی ملازمہ رکھ لوں جو ان کا خیال رکھے وہ میری بات بہت سے سن رہی تھی میں نے کہا اگر تم یہ ملازمت کرو تو میں تمہیں دبنی تنخواہ دوں گا حالانکہ میری والدہ کے لئے ایک نرس موجود تھی اس لڑکی کو تو میں اپنے لئے رکھنا چاہتا تھا اسے دیکھنا چاہتا تھا پتہ نہیں کیوں لیکن میں چاہتا تھا وہ چوبیس گھنٹے میری آنکھوں کے سامنے رہے یہ سن کر اس کی آنکھیں چمکی تھی کہنے لگی کہ سچ میں صاحب جی اممہ کو تو آگ دس ہزار دیتے ہیں مجھے بیس ہزار دیں گے میں نے کہا اس سے زیادہ بڑھا بھی سکتا ہوں لیکن دن رات یہیں رہنا پڑے گا کہنے لگی تو گھن میں رہنا کون چاہتا ہے چھوٹا سا کمرہ ہے اور ایک چھوٹا سا سہن ہے جس میں سو جاتے ہیں اور میں دھیر سارے بہن بھائیوں کے ساتھ جہاں نہ پنکہ ہے نہ لائٹ پوری رات مچھر کارتا رہتا ہے آپ کے کوارٹر بھی بڑے اچھے ہیں جن سب میں پنکھے لگی ہوئے ہیں وہ اپنی گربت کا رونا مجھے سنانے لگی میں نے کہا اگر تم اممہ سکینہ کا کام بھی تم کر لو تو تمہارے پچاس ہزار کر دوں گا یہ سن کر وہ مجھے بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھنے لگی اور بڑی خوش تھی کہنے لگی میں آج ہی اممہ سے بات کروں گی مجھے نہیں لگتا انہیں اتراز ہوگا پچاس ہزار کی رقم تو بہت ہوتی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری اممہ ٹھیک ہو جائے تو اس سے بھیجنا میں اس سے بات کر لوں گا اتنی دیر میں وہ کمرے کا جھاڑو لگا چکی تھی میں بھی آفیس کے لئے تیار تھا اس لئے باہر نکل کر اپنی ماں کی خیرہت پوچھ کر آفیس چلا گیا لیکن رات دن میرے دماغ میں بس اسی حسین لڑکی کا سراپا سمایا رہا کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا نہ آفیس نہ آفیس کی کام میں نہ میٹنگ بس وہ خوبصورت لڑکی میری آنکھوں میں سماس ہی گئی تھی اگلے ہی روز اس کی اممہ بیماری کے باوجود میرے سامنے بیٹھی تھی میں نے پیسے بھی ہی تینے بتائے تھے وہ تو بسترہ مرک پر بھی ہوتی تو اٹھ کر آ جاتی کہنے لگی صاحب جی میری بیٹی ذرا باولی سی ہے اس پر مجھے ایک کین نہیں آیا کہہ رہی تھی کہ آپ پچاس ہزار اسے ملازمت دینا چاہتے ہیں میں نے کہا ہاں ٹھیک سنائے تم نے کا کام بھی میں نے سگیرٹ کا کش لگاتے ہوئے کہا تھا وہ تو فوراں مان گئی اتنی دن خاتوں میں ایک بڑھی لکھی اپنے آفیس کی ایمپلائی کو بھی نہیں دیتا تھا اتنی بڑی آفر میں نے اسے صرف اس کی حسن کی رجا سے دی تھی وہ ضرورت مند تھی یا لالچی میں نہیں جانتا پر میرا دل اس کی قربت کا متمنی تھا میں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کو پیسوں کا لالچ دے کر میں اپنے دل کی ہر خواہش اس سے پوری کر لوں انسان کو جب جائز طریقے سے اس کی خواہش نہ ملے تو پھر وہ شاید ایسے ہی حد کنڈے استعمال کرتا ہے میں سوچ چکا تھا اس حسین لڑکی کو اپنے کمرے کی زینت بناوں گا حالانکہ میں ایسا مرد نہیں تھا لیکن اس کا حسن ہی کچھ ایسا تھا پاگل کر دینے والا حالانکہ میری والدہ کے لئے تو ویسے بھی نرس موجود تھی وہ لڑکی اپنے کپڑوں کی پوٹلی بھی اٹھا کر لی آئی تھی وہ کہنے لگی صاحب جی میرا کارٹر کون سا ہے میں ذرا کپڑے لکھ لوں پھر گھر کی صاف صفائی کرتی ہوں اس کی والدہ تو آدھے ایڈوانس کے پیسے لے چارچ چوت کی تھی میں نے کہا تم کارٹر میں نہیں رہو گی وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی میں نے اسے اپنے کمرے کے برابر والا کمرہ دیا تھا وہ کافی بڑا اور کشادہ تھا اور سجا سجایا کمرہ تھا اور نیچہ ریسی اور دیگر سہولیات سب کچھ اس کمرے میں موجود تھی وہ تو کمرہ دیکھ کر مجھے حیرت سے دیکھنے لگی پھر کہنے لگی صاحب جی سچ میں میں رہوں گی اس کمرے میں میں نے کہا ہاں تم اس کمرے میں رہو گی کیونکہ میری والدہ کی تبیت اچانک سے خراب ہو جاتی ہے میں میں تمہیں کارٹر میں بلانے تھوڑی جاؤں گا حالکہ باہر ہر کارٹر میں میں نے انٹر کوم لگا رکھا تھا کسی بھی ملازم تو بلانے کے لئے کارٹر میں جانے کی ضرورت نہیں تھی پھر میں اسے کمرے میں رکھنا چاہتا تھا وہ بڑی خوش تھی اس نے پورے گھر کی سافت صفائی کی پر تندوے کھانا باورچن بناتی تھی میں جب رات کو آفیس سے واپس آیا تو وہ باورچی کھانے کی زمین پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی مجھے دیکھ کر سلام کرنے لگی میں نے کہا تم یہاں کیوں بیٹھی ہو کہنے لگی ساپ جی کھانا کھا رہی تھی میں نے کہا اٹھو یہاں سے باورچن سے کہا کہ کھانا گرم کر کے ٹیبل پر لگاؤ اور اپنے کارٹر میں چلی جاؤ میرے والدہ ویسے بھی اپنے کمرے میں رہتی تھی کیونکہ انہیں فالج کا ڈیک ہوا تھا کچھ کر نہیں سکتی تھی اور باہر تو بلکل نہیں آتی تھی بہت کم آتی تھی نرز چوبیس گھنٹے ان کی خدمت کے لئے تھی اور وہ کھانا کھا کر سو چکی تھی ان کی کمرے میں ہی رہتی تھی اس لئے لاؤن میں صرف میں تھا اور اکیلہ ہی کھانا کھاتا تھا میں ہی کہہ کر اس لڑکی کو کہنے لگا صرف میرے کمرے میں آؤ وہ بیچاری اپنے کھانا چھوڑ کر میرے کمرے میں آگی میں نے ایک شاپنگ بیک سے اسے دیا اور کہا کہ نہ دھو کر یہ کپڑے پہنو کیا ہر وقت میلی کچھ ایلی کپڑوں میں رہتی ہو وہ کہنے لگی صاحب جی ہم ملازم تو ایسے ہی رہتے ہیں میں نے کہا اور یہ کپڑے پہن کر آج کھانا تم میرے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر کھاؤ گی میں اس پر انایتیں کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کل کو اس کے قریب جاؤں تو اسے اتراز نہ ہو وہ فوراں سے مان گئے چاپنگ بیک میرے ہاتھ سی لیا اور اپنے کمرے میں چلے گئے اس وقت سب ملازموں کو میں ان کے کارٹر میں بھیج چکا تھا میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز تھی جب وہ باہر آئی اسے دیکھ کر میں اپنی آنکھیں جھپک نہ بھول گیا تھا اس کے لمبے بال اور اس کا حسین چہرہ میرے ہوش اڑانے لگا تھا وہ بہت ہی نربش سی لگ رہی تھی بار بار اپنا تو پڑتا ٹھیک کر رہی تھی کیونکہ جو لباس میں اس کے لیے لائے تھا وہ کافی چست تھا اور اس کا گلہ آگے پیچھے سے بہت گہرا تھا میں نے اسے سامنے ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا وہ بیٹھ گئی اس کی پلیٹ میں کھانا میں نے خود ڈال کر دیا مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی میں نے کہا کھاؤ وہ کھانا کھانے لگی لیکن بہت نربش تھی کیونکہ میں کھانے کے دوران بھی ٹک ٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا کھانا کھانے کے بعد میں نے اسے کہا کہ ایسا کرو چائے بنا کر میرے کمنے میں لے کر آؤ چائے تو بس ایک بہانہ تھا مجھے اس لڑکی کو اپنے کمنے میں بلانا تھا اس کے حسن سے میں اپنی آنکھوں کو خیرہ کرنا چاہتا تھا میں اپنے کمنے میں چلا گیا جیسے ہی وہ لڑکی چائے لے کر میرے کمرے میں آئی اس نے چائے ٹیبل پر رکھی میں نے کہا یہاں بیٹھو میرے سامنے وہ گھبرا رہی تھی کہنے لگی صاحب جی میں اپنے کمرے میں جانا چاہتی ہوں میں نے کہا کیوں مجھ سے ڈال رکھ رہا ہے کہنے لگی نئی وہ رات بہت ہو گئی ہے میں نے کہا یہاں بیٹھو میرے سامنے مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے وہ کافی سانس رکھا کرتی تھی میں نے سائٹ ٹیبل کا دروازہ کھولا وہاں خوبصورت سی چوریاں نکانی چوریاں دیکھ کر وہ لڑکی بہت خوش ہوئی تھی کہنے لگی صاحب جی یہ میرے لیے میں نے کہا ہاں تمہاری لیے میں لیا ہوں اس نے وہ چوریاں پہن لی کانچ کی فینسی چوریاں جو اس کے ہاتھ پر بہت خوبصورت لگ رہی تھی اس کے بعد میں اس کے کچھ قریب ہوا میں نے کہا کہ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں پتہ نہیں میں اسے کیا سننا چاہتا تھا کیوں سننا چاہتا تھا میرے سوال پر وہ بہت گھبرا گئی تھی وہ سر جگا کر بیٹھی رہی اس کی پلکین لرس رہی تھی اور میں تو جیسے تجسس میں مبتلا تھا کہ نہ جانے وہ مجھے کیا کہنے والی ہے اگر اس نے یہ کہہ دے کہ اب مجھے اچھے نہیں لگتی تو میرے دل تو ٹوٹ کر رہ جاتا میں تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتا میں نے ایک مطابق پھر اپنے الفاظ دوہرائے اور کہنے لگا کہ تمہاری خاموشی کا میں یہ مطلب سمجھ لوں کہ میں تمہیں اچھا نہیں لگتا جیسے باقی لوگ میرے چہرے پر داکھ دیکھ کر مجھے برا سمجھتے ہیں میرے ساتھ اتنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے تم بھی انہوں لوگوں میں سے ہو میرا اتنا کہنا تھا کہ وہ لڑکی تڑپ سی گئی اگلے ہی پل ہاتھ اٹھا کر نفی میں ہلانے لگی کہنے لگی نہیں نہیں صاحب جی یہ آپ کیسی باتیں سوچ جائے ہیں میں ایسا خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی آپ تو بہت اچھے ہیں آپ کا خلاق اتنا اچھا ہے مرنہ کون ہے جو اپنے ملازموں پر اتنی انہائیتیں کرتا ہے آپ نے یہ جو کپڑے لاکر دیئے ہیں مجھے ہماری بستین میں تو لوگ شادیوں پر بھی ایسے کپڑے نہیں پہن سکتے میں نے تو پہلی مرتبہ اتنا قیمتی جوڑا دیکھا ہے اور پھر یہ چوریاں جب بھی عید یا آتا تو میں اپنی اممہ سے کہتی کہ مجھے اچھی والی چوریاں دلا دو لیکن وہ مجھے پروین کے ٹھیلے سے کانچ کی چوریاں لاکر پہنا دیتی جن کا رنگ تھوڑی دیر بعد ہی اتر جاتا آپ تو بہت اچھی ہو میرا اتنا خیال رکھ رہے ہو اور ان داغوں کا کیا ہے جی چہرے کے داغ ہیں دل کی تو نہیں اس کی باتیں تو جیسے میرا من مو چکی تھی میں خوش ہو گیا کہنے لگا کہ اچھا رات اب بہت ہو چکی ہے تم جاؤ سو جاؤ وہ مسکر آ کر اٹھی اور شب بخیر کہتی ہوئی کمرے سے چلے گئی وہ جیسے جیسے وہاں سے جا رہی تھی اس کا سرابہ میری آنکھوں کے سامنے تھا میں اسے دیکھ رہا تھا گہرے گلے سے نظر آتی اس کی گردن میرے وجود میں ایک جھر جھری سی لی تھی وہ وہاں سے جا چکی تھی لیکن میں کتنی دیر وہاں پر دیکھتا رہا اور پھر کمرے کا دروازہ بند کر کے بستر پر آ کر لیٹ گیا وہ لڑکی تو میرے حواسوں پر ایسی چھائی تھی کہ میرا جیسے میں چلنے لگا یہی سوچنے لگا کہ ابھی جاؤں اور جا کر اس لڑکی کو اپنی باہوں میں لے لوں اسے اپنا بنا لو اور بس یہ رات کبھی ختم ہی نہ ہو میں ایک مرتبہ اپنے بستر پر اٹھا لیکن پھر خود پر بڑی مشکل سے کنٹرول کر لیا کہ اگر ابھی میں نے کوئی قدم اٹھایا تو بلا وجہ وہ لڑکی ہاتھ سے نکل جائے گی وہ رات میں سو گیا صبح جب اٹھا تو وہ میرے اٹھنے سے پہلے ہی کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی اسے کچن میں دیکھ کر ایک پل کو میں حیران ہوا تھا آج سے پہلے میں نے کچن میں قدم تک نہیں رکھا تھا لیکن اس لڑکی کے ہاتھ میں چلتا ہوا کچن میں آ گیا مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ کیا ہوا صاحب جی آپ کو کچھ چاہیے جبکہ میں اسے گھوڑ کر کہنے لگا کہ پھر وہی پرانے پھٹے کپڑے پہن رکھے ہیں تم نے کل تمہیں میں نے پانچ نئے سوپ دلوائے ہیں ان میں سے کوئی پہن لیتی لیکن وہ کہنے لگی کیا صاحب جی وہ اتنے اچھے جوڑے تھے ہمارے ہاتھ تو اسے جوڑے شادیوں پر پہنے جاتے ہیں اب بھلا میں گھر میں کام کرنے کے لیے وہ کپڑے تھوڑی پہنوں گی اس کی بات سن کر میں آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا پیچھے کھڑی باورچن مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی جبکہ میں ہر ایک چیز کو نظرانداز کرتا اس نرم سے لڑکی کو پکڑ کر باہر لے آیا صوفے پر بٹھایا اور پھر اس کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگا کہ دیکھو کہ تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہیں نہ ڈاٹو اور تمہاری تنخواہ سے بھی پیسے نہ کٹو تو جب چاپ جاؤ اور وہ کپڑے پہن کر آؤ جو چوڑیاں میں نے تمہیں دی تھی وہ بھی پہن لو سمجھیں وہ ٹک ٹکی باندیں مجھے دیکھ رہی تھی کچھ دیر بعد جب کملے سے باہر آئی تو اس نے میری ہی لائے کپڑے پہن رکھے تھے اب وہ لگ رہی تھی نا بلکل اس گھر کی بہو اس سوچ کا آنا تھا کہ میرا وجود لرز گیا مجھے لگا تھا کہ یہ لڑکی فقط اپنے حسن کی وجہ سے مجھے اپنی طرف کھیچ رہی ہے یہ وقتی کا شش ہے ایک مطبع جب میں نے اسے پا لیا اور اسے مجبور کر دیا تو وہ دوبارہ یہ لڑکی میری نظر میں کوئی امیت نہیں رکھے گی لیکن دھیرے دھیرے میں اپنی سوچ کو خود ہی ملامت کرنے لگا پہلے جو میں اسے اپنے بستر تک لانا چاہتا تھا اب میں یہ سوچنے لگا کہ مجھے اپنی پوری زندگی اس لڑکی کے ساتھ گزارنی چاہیے لیکن کیسے میں تو اس سے محبت کرتا تھا لیکن یہ تو مجھے اس نظر سے دیکھتی تک نہ تھی ہمیشہ سر جھکا کے رکھتی اور پھر بھرا کوئی مجھ سے محبت پر بھی کہہ سکتا تھا کہ سوچ کر میں پریشان ہونے لگا اس سوچ جب میں گھر آ رہا تھا تو راستے میں مجھے گجرے بیٹھنے والا دکھائی دیا میں نے گجروں کا سیٹ لیا اور گھر چلا آیا اس وقت نورین باہر بغیچے میں گلاب کے پھولوں کو دیکھ رہی تھی بلکل کسی محصوم بچی جیسی لگتی تھی پھولوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی میں دیرے دیرے قدم اٹھاتا اس کے پیچھے گیا اور دونوں گجرے اس کے سامنے رکھ دیئے جیسے ہی اس نے گجروں کو دیکھا تو خوشی سے چہ چہا ہوتھی کہنے لگی کہ یہ کس کے لیے گجرے لائے ہیں میں نے کہا کہ تمہارے لیے اس کے آنکے تو حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگی کہ صاحب جی آپ مجھ پر اتنی انایتیں کیوں کر رہے ہیں میرا تو آپ کا کوئی رشتہ بھی نہیں ہے پھر آپ میرے لیے ایسے دعفے کیوں لاتے ہیں باورچن مجھے صبح بھی ڈانٹ رہی تھی کہ صاحب جی سے دور رہا کر جب سے اس گھر میں آئی ہو تم نے صاحب جی کو اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے اتنا کہہ کر وہ رونے لگی اس کی آنکھوں میں آیا اسو مجھے کہاں برداشت تھا میں نے اسی پل باورچن کو چلا کر بلایا وہ ڈرتی ہوئی وہاں پر آئی کہنے لگی کیا ہوا صاحب جی خیر تو ہے لیکن میں نے فوراں اپنی جیس سے اس کے بقایا جات نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھے اور کہنے لگا کہ کل سے کام پر مت آنا وہ تو بیچاری رونے لگی تھی میرے قدموں میں گرنے لگی لیکن میں اسے کام سے نکال چکا تھا وہ روتی تسم بھال تھی وہاں سے جا چکی تھی بس کسی طرح میں اس لڑکی کا دل جیتنا چاہتا تھا تاکہ یہ مجھ سے محبت کرنے لگے یہ لڑکی میرے گھر کی مالک بن جاتی تو ہی سارے لوگوں کے مہوں بند ہو جاتی جو میرے مہوں پر میرا رشتہ ٹھکرا کر گئے تھے میری نظروں میں موجود اس لڑکی کیلئے محبت شہد وہ بھی محسوس کر ہی چکی تھی اب کوئی بچی تو نہیں تھی انیس بیس سال کی نوجوان لڑکی تھی میرے آنے سے پہلے خود ہی تیار ہو جاتی جیسا میں کہتا ویسا ہی کرتی میری ماں کا بھی بہت خیال رکھا کرتی تھی اس سے جب ایک مہینہ پورا ہو گیا تو کہنے لگی کہ صاحب جی تینخواہ میں مسکر آیا اس کے پاس کیا اور کہنے لگا کہ تمہاری تینخواہ تو میں دھویں سود سمیت واپس کروں گا وہ تھوڑی سی شرمائی تھی کہنے لگی کہ کیا مطلب صاحب جی میں اس کی جانب قدم بڑھانے لگا اور وہ انہیں قدموں پر پیچھے ہونے لگی یہاں تک کہ وہ جا کر دیوار سے لگی اور میں اس کے قریب جا کر دونوں طرف بازو رکھ چکا تھا کہنے لگا کہ اب تو بھاگنے کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں مجھ سے دور جانے کیلئے کہاں تک جاؤ گی میری یہ بات سن کر وہ پہلے تو مسکرائی اور پھر اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کر کہنے لگی کہ صاحب جی پلیز دور ہٹیں مجھے شرم آ رہی ہے لیکن میں نے مسکرائی کر اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے دونوں ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹائے کہنے لگا کہ آج تیار رہنا میں شام کو تمہارے گھر آ رہا ہوں اگدم سے اس کے چہرے پر حیاء کی لالی چھا چکی تھی وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی اس نے مجھے پوچھنے کی زہمت نہیں کی تھی شاید سمجھ چکی تھی کہ میں کس لی آ رہا ہوں مسکراتی ہوئی بغیر کچھ کہے وہاں سے بھاگ گئی اور میں گہری سانس خارج کر کے رہ گیا یہ میری زندگی تو اب ایک نیا ہمور لینے والی ہے لیکن مجھے کہاں خبرتی کہ وہاں پر جانے کے بعد مجھ پر کچھ نئے راز آشکار ہو جائیں گے میں جس لڑکی کو اپنی محبت سمجھ رہا تھا وہ تو کچھ اور ہی نکلے گی مینات نورین کے گھر رشتہ لے کر جانا تھا جانے سے پہلے میں نے اپنی ماں کو بھی بتا دیا تھا اشارہ اشاروں میں وہ بھی مجھے بتا چکی تھی کہ ہمیں اس رشتے سے کوئی اتراز نہیں ہے نورین ایک اچھی لڑکی ہے اگر ہم خریب کہ سر پر ہاتھ رکھیں گے تو اللہ تعالی ہم سے خوش ہوگا میں اپنے گھر سے شگون کا سارا سامان لے کر نکل چکا تھا میرے ساتھ میرا ڈرائیور بھی موجود تھا خوشی خوشی میں اس محلے میں پہنچا تھا جہاں پر نورین اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی چھوٹی چھوٹی تنگ گلیاں ہر سو کچھ رہا اور پھر گلی میں کھیلتے کتے ننگے منگے بچے میری نورین تو اسی جہوں پر رہنے کے قابل جا نہیں سکتی تھی میں نے جیسے ہی آگے قدم بڑھا کر جانا شروع کیا تو مجھے گلی کے ایک طرف دو تین لڑکے کھڑے ملے سبھی لوفر لفنگی لگ رہے تھے ایک نے موں میں سگریٹ دبائی ہوئی تھی مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا میں جیسے ہی اس کے پاس سے گزرا تو مجھے روکر کہنے لگا کہ آپ تو بڑے امیر قبیر لگتے ہیں آخر ہمارے محلے میں آپ کانا کیسے ہو گیا اس کی بات سنکر مسکر آیا اور پھر کہنے لگا کہ کچھ نہیں دراصل یہاں پر میرے کچھ رشتہ دار رہتے ہیں میں ان سے ملنے کیلئے آیا ہوں میں نے آگے قدم بڑھا دیئے کہ تب ہی وہ لڑکا میرے پیچھے پیچھے ہی آنے لگا نہ جانے کیوں مجھ میں اتنی دلچسپی لے رہا تھا کہنے لگا کہ کون سے رشتہ دار آج سے پہلے تو میں آپ کو کبھی نہیں اس محلے میں آتے دیکھا یہاں پر تو سارے غریب ہی رہتے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ کے رشتہ داری نکل آئی اول تو وہ مجھے وہ لڑکا کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا لیکن پھر بھی میں کہنے لگا کہ میں فلا عورت کے گھر جا رہا ہوں دراصل ان کی بیٹی کے ساتھ میرا رشتہ تے ہونے والا ہے میرے اتنی بات سننا تھی کہ اگلے ہی پل اس کے چہرے کی رونک اڑ گئی وہ سگریٹ جو اس نے اپنے ہاتھ میں پکر رکھی تھی وہ زمین پر گری دل ملا کر کہنے لگا کہ یہ آگ کیسی بات کر رہے ہیں نورین وہی نورین نہ وہ مجھے نورین کی نشانیاں بتانے لگا کہنے لگا کہ آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں ارے وہ تو میری محبت ہے اس سے تو میری شادی ہونے والی ہے اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرے گی اس کی عباد اس قدر بلند تھی کہ میں کچھ رد عمل بھی نہ دے سکا دور کھڑے تینوں پار لڑکے بھی آگے ہی آ چکے تھے جو مجھے اس سے کچھ سمجھدار لگ رہے تھے کہہنے لگے کہ کیا ہوا وہ لڑکا جو چہرے پر سکتے کی کیفیت تاریخ کر چکا تھا بتانے لگا کہ کیسے نورین نے مجھے دھوکہ دیا ہے میرے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائیں ارے میرے ساتھ دیڑے پر ملاقات کرنے آیا کرتی تھی کھیتوں میں بھی ہم کتنے ہی دیر برگت کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر ساتھ کچھی چھلیاں کھایا کرتے اور محبت بہری باتیں کیا کرتے تھے میں اسے کہتا تھا کہ میں اس سے شادی کروں گا لیکن وہ کہتی تھی کہ نہیں مجھے تو تم تب ہی پاس سکتے ہو جب تمہارے پاس جھیر سارا پیسہ ہوگا وہ لڑکا جو کچھ بتا رہا تھا میرے دگویا کانوں سے دھوا نکلنے لگا میرے پورے وجود میں سنسنی سے دور گئی نورین سے مجھے ان سب باتوں کی توقع نہ تھی تو کیا میرے ساتھ بھی وہ صرف اس لیے تھی کہ میرے امیر تھا